بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے ملک الموت تو میری زیارت کو آیا یا میری روح قبض کرنے ملک الموت بولے روح قبض کرنے آیا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو کس راہ سے میری روح قبض کرے گا ملک الموت بولے تمہارے مو سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تجھ کو معلوم ہوں نہ چاہیے کہ میں نے موسے خدا سے تکلم کیا انہوں نے کہا کہ میں آنکھ سے نکال لوں گا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے آنکھ سے میں نے خدا کا نور دکھا ہوا ہے انہوں نے کہا اچھا ہم پیر کی راہ سے نکالیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں پیر سے چل کر کوئے تور پر گیا پھر انہوں نے کہا کہ میں خدا کے حکم سے تیری روح قبض کروں گا پس حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت غصے میں آئے اور کہا اے ازراحیل کتنے ہزار کلام میں نے خدا سے بلا واسطہ کیے کوئی بیچ میں واسطہ نہ تھا پس آپس کی عزت کی قسم کے جلدی جان دینا پسند نہ کروں گا اللہ سبحانہ وتعالی سے میرا اور بھی سوال ہے ملک الموت یہ سن کر چلے گئے جناب باری طالع میں عرض کی کہ خدایا تجھ کو خوب معلوم ہے جو موسیٰ نے مجھ کو کہا کہ اس وقت میں جان دینا پسند نہ کروں گا پھر خطاب آیا کہ اے موسیٰ تو میری طرف آنے کو راضی ہے وہ فورا بول اٹھے اے میرے پروردگار میں تیرے پاس آنے پر راضی ہوں مگر ایک بار تیرے دیدار کی تمنہ رکھتا ہوں کہ میں کوئی تور پر جا کر مناجات اور شکر ادا کروں اور وحی تیرا کلام سنو ہزار جان میری فدا تیرے کلام پر پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی تور پر جا کر عرض کی خدایا میں اپنی آل اور امت تجھ کو سنپی اس کو تُو اپنی رضا پر رکھیو اور ان کو مال حرام سے باز رکھیو اور ان کو روزی میں حلال دیجیو کیونکہ میری امت ناتواں ہے پس ندا ہائی اے موسیٰ زمین پر آسا مار جب مارا آسا مارا تو پھٹ کر دریاء نکلا پھر حکم ہوا کہ دریاء میں آسا مار جب مارا تو اس کے اندر سے سیاہ پتھر برامد ہوا پھر حکم ہوا کہ اس پتھر پر آسا مار جب مارا تو وہ پتھر دو ٹکڑے ہو گیا اس میں ایک کیڑا نکلا وہ کیڑا موں میں گاس لے کر اللہ کا ذکر کرتا ہوا تسبیح کر رہا تھا اے پروردگار تو مجھ کو دیکھتا ہے اور میرا کلام سنتا ہے اور جگہ میری جانتا ہے اور روزی پتھر کے اندر پھنچاتا ہے کسی کو معروم نہیں رکھا اور بکا تو نے نہیں رکھا اپنے فضل و کرم سے پس جناب باری طالع سے ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ کہر دریائے تحت السرا میں پتھر کے اندر کیڑے کو روزی پھنچاتا ہے اس کو بھی نہیں بولا تو میں تیری امت کو کیوں کر بولوں گا یہ سن کر حضرت موسیٰ بہت خوش ہو کر کوئے تور سے نیچے اتر آئے اور راہ میں کیا دیکھتے ہیں سات آدمی ایک قبر کھود رہے ہیں ان سے پوچھا تم کس واسطے یہ قبر کھود رہے ہو انہوں نے کہا حضرت موسیٰ سے کہا جو صاحب قبر ہے وہ تمہارے قد کے برابر ہے ایک بار تم قبر میں اتر کر تو دیکھو تمہارے قد کے برابر ہوئی کے نہیں تب حضرت موسیٰ نے قبر میں اتر کر دیکھا اور پھر کہا یہ کیا خوب جگہ ہے کاش یہ قبر میرے لیے ہوتی تو کیا خوب تھا اسی وقت جبرائیل نے ایک سیب بہشت سے لا کر حضرت موسیٰ کے سامنے رکھ دیا انہوں نے اس کو سنگا اور فورا جانبہ تسلیم ہو گئے اور فریشتو نے آپ کو نلہ دلا کر بہشت کا کفن پینایا اور جنازہ پڑھ کر اس قبر میں دفن کر کے قبر کو چھپا دیا اس لیے کوئی نہیں جانتا کہ حضرت موسیٰ کی قبر کہاں ہے جب عزرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ کی جان قبض کرنے کو آئے تو حضرت موسیٰ نے ایک تماشا ان کو مارا جس سے ان کی ایک آنکھ جاتی رہی پھر عزرائیل علیہ السلام نے خدا سے فریاد کی تو اللہ سبحانو تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تم کو حیات دنیا منظور ہے تو بیڑ کی پشت پر ہاتھ رکھ کر دیکھو کہ کتنی پشم اس میں آتی ہے اتنی ہی عمر ہم تم کو دیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ آخر ایک بار مرنا ہے تو تب عزرائیل نے خدا کے حکم سے ان کی جان قبض کی اور حضرت موسیٰ کی عمر ایک سو پچاس برس ہوئی بعض روایات میں ہے کہ ملک شام میں جباروں سے فتح کرنے کے بعد انتقال فرمایا قصص الانبیاء